موسیقی انصاف کے لئے بہت سارے لفظ ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی انصاف کا لفظ ہے ان سب جانتے ہیں انصاف کو پہلے سمجھ لیں انصاف آتا ہے نصف سے نصف کیا ہوتا ہے آدھا آدھا میرا آدھا تیرا یہ انصاف ہو گیا ٹھیک ہے اس کو انصاف کہتے ہیں آدھا آدھا کر دینا لیکن آدھا آدھا ہمیشہ عدل ہوتا ہے یا نہیں آدھا آدھا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا اگر کسی کا زیادہ حق ہو اس کو زیادہ دینا چاہیے کسی کا کم حق ہو اس کو کم دینا چاہیے لیکن انصاف کیا ہوتا ہے جتنا اس کو دوں گا ہوتا ہی اس کو دوں گا اس قسم کے عدل کو انصاف کہا جاتا ہے عدل کا لفظ اور ہے اور اس کے مزید ایک اور لفظ ہے قسط تو ان دو لفظوں کے بارے میں بات ہوگی عدل کے بارے میں اور قسط کے بارے میں اس کا بنیادی فرق اس طرح سمجھ لیں کہ عدل ہے عدالت سے عدالت سے اور عدالت پرائیوٹ ہوتی ہے یا پبلک ہوتی ہے کھولے عام جس عدالت جس جہاں عدل کیا جائے نا کھولے عام انصاف ہو اس کو عدل کہتے ہیں سب کے سامنے جو ہو رہا ہو نا اس کو عدل کہتے ہیں اور کبھی کبھی انصاف کی بات عدل کی بات چھپے ہوئی بھی ہوتی ہے جیسے آپ کا باس ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ کام کر رہے ہو بھی یا نہیں آپ ریبورٹ جاب کر رہے ہو اس نے کہا ہے تین گھنٹے آپ سے مجھے یہ کام کروانا ہے تو آپ ان تین گھنٹوں میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہو اس کو نہیں معلوم آپ نے لاغ ان کیا ہوا ہے زوم میٹنگ میں اور آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی اپنی شکل کی اور آپ میٹنگ اٹین نہیں کر رہے اس کو نہیں معلوم یہ پرائیوٹ ہے آپ کی غیر انصافی چھپی ہوئی ہے قسط کا لفظ ہوتا ہے کھولے عام ہو یا چھپے ہوئی ہو لیکن انصاف کرنا تو سب کے سامنے انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں عدل اور ہر صورت میں انصاف کرنے کو کیا کہتے ہیں قسط قسط میں ایک اور معنی بھی ہے اصل میں قاسد کہتے ہیں غیر انصافی کرنے والے کو قاسد غیر انصافی کرنے والا ظلم کرنے والا اور مقصد کہتے ہیں جو اس بات کا پورا احتمام کرے کہ کہیں غیر انصافی نہ ہو جائے اس کو مقصد کہا جاتا ہے تو عدل میں اصل میں مصبت معنی ہے اور مقصد میں منفی معنی ہے یعنی غیر انصافی سے بچ کے رہنا اس کو قسط کہا جاتا ہے ایک ہی آیت میں استعمال ہو گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْ عَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اس آیت کو سمجھنے میں تھوڑے ٹائم لگے گا لیکن بہت مزید کی حکمت ہے یہ بہت خوبصورت حکمت ہے اس طرح سوچیں کہ تین گروہ ہیں مسلمانوں کے A, B اور C ٹھیک ہے؟ تین گروہ ہیں مسلمانوں کے اور A اور B کی لڑائی ہوگئی شدید لڑائی ہوگی دونوں کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن طَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْبِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر A اور B کی لڑائی ہو جائے ایک دوسرے کو مارکو ٹائپر آ جائیں قتل تک نوبت آ جائے تو ان دونوں کے درمیان صلاح کرواؤو کس سے کہا جا رہا ہے صلاح کرواؤو A سے یا B سے یا C سے C سے کہہ رہے ہیں کہ A کو بٹھاؤ اور B کو بٹھاؤ اور اب صلاح کراؤ تو تین گروہ ہو گئے ٹھیک ہے فی اچھا اب لائی ہوئی C نے کہا چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ ختم کرو یہ بات تم سب مسلمان ہو ہاتھ ملاو you know negotiation کرو بات ہو گئی سب نے ہاتھ ملا لیے یہ اس طرح کا جو بیٹھنا ہوتا ہے یا public ہوتا ہے یا private ہوتا ہے اختلاف ہے کیا private ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت نازک بات کرنی ہوتی ہے اختلافات کرنے ہوتے ہیں آوازیں اونچی ہوں گی غصہ ہوگا ایسے نہیں تو صلاح ہو جاتی صلاح میں time لگتا ہے arbitration ہوتی ہے تو یہ behind closed doors ہوتا ہے یہ privately ہوتا ہے اور اس میں یہ المجالس بالامانہ جو بحث اس کے اندر ہو رہی ہے یا گالم گلوش تک بھی بات آ گئی ہے یا جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس دروازے سے باہر نہیں جائیں گے اور وہ جو C ہے نا وہ کہتا ہے دیکھو ہم اس کمرے سے ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک صلاح نہ ہو جائے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے پھر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے اور جو بات یہاں اندر ہم نے discuss کی ہے وہ باہر ہم ایک ہی بات کہیں گے ہم سب ایک ہی صفحے بنیں اس ساری negotiation کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صلاح کروا دی دونوں کے درمیان تو C بڑا خوش کہ الحمدللہ میری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور A اور B کی لڑائی ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ اور پھر اس کے بعد بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے کی اوپر بغاوت پھر شروع کر دے میٹنگ سے باہر نکلے A اور B اندر گلے لگا چکے باہر نکلتے ہی A کہتا ہے بڑی زیادتے کیے اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ کوئی ایک بات نہیں سنی ہماری C جو ہے وہ B کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بہت غلط باتیں کی ہیں اور وہ اس نے اب B کو بھی الزام لگائے اور کس کو بھی الزام لگایا C کو اور نکل کے اس نے B کو فوراں تھپڑ مارا موہ پہ نہیں مانتا میں یادت اور C حیران پریشان یار اندر ابھی ہم نے بات کی تھی سب چیزیں تم لوگ مان گئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے اب اللہ تعالی نے حکم دیا کہتے ہیں فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْضِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ جس نے بغاوت کی ہے ہمارے الٰفیبیٹ میں کس نے بغاوت کی تھی A نے تو اب کہا B اور C مل کے لڑائی کرو کس کے ساتھ A کے ساتھ جب تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم تک واپس نہ آ جائیں لڑتے رہو جب تک وہ کہا اچھا چلو سلو اچھا چھیک ہے سلوہ کرتے ہیں پھر سے کرتے ہیں پھر سے کرتے ہیں جب تک وہ سیرنڈر نہ کریں اور سلوہ کے لئے تیار نہ ہو جائیں تب تک سب مل کے ان سے لڑو لڑو ان کے قاتل اللہ تھی تبغیی لیکن پہلا جو پہلی جو میٹنگ تھی نا اس میں جو قراردار بنائی گئی جس میں سب نے سائن کیے یا جس میں سب نے ہاتھ ملائے اس کو پتہ کیا کہا گیا اللہ تعالی کے کلام میں امراللہ اللہ کا حکم یعنی مسلمان اگر ایک بات مان جائیں ایک دفعہ اقرار کرنے تو اس اقرار کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں اللہ کا حکم حتی تفیعہ الى امراللہ یعنی لم يقل حتی تفیعہ الى القرار بینہم اپنے جو آپس میں فیصلہ کیا تھا اس پر واپس آ جائیں نہیں اللہ کے حکم پر واپس آ جائیں یا اللہ جو فیصلہ کیا تھا وہ اب اللہ کا حکم کی حیثیت رکھتا ہے اچھا اب بی اور سی لڑائی کر رہے تھے نا اور پھر اے دوبارہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ایک اور میٹنگ کرتے ہیں اس دفعہ نہیں کروں گا اب دوبارہ کمرے میں بیٹھ گئے دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے لیکن اب کچھ فرق ہے اگر آپ سی ہو تو کیا آپ کے جذبات میں کوئی فرق ہے کیا فرق ہے آپ کو ابھی تھوڑا غصہ آیا ہوئے کس کے اوپر اے کی اوپر پہلی دفعہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھے تھے تو اے اور بی دونوں آپ کے لئے برابر تھے دوسری دفعہ ابھی پندرہ منٹ پہلے اس سے آپ لڑ رہے تھے تو آپ کے جذبات ابھی بھی ہلے ہوئے ہیں کے نہیں تو کیا این ممکن ہے کہ اس دفعہ جب آپ فیصلہ کروگے تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کس کے خلاف کروگے اے کے خلاف اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سننا کہتے ہیں فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيعَ الْا عَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاعَتْ اور اگر وہ واپس آ جائے دوبارہ کمرے کے اندر فَأَصْلِحُ بَيْنَهُ بَابٍ عَدْلِ ان کے درمیان اب صلح کرنا عدل کے ساتھ عدل کے ساتھ شروع میں میں نے کہا تھا عدل اور قسم میں فرق ہے کیا فرق ہے عدل کیسے ہوتی ہے کھلے عام ہوتی ہے اس دفعہ دروازہ بند کر کے یہ میٹنگ نہیں ہوگی اس دفعہ یہ میٹنگ یوٹیوب لائف پہ ہوگی اس دفعہ یہ براڈکیسٹ ہوگی کیوں کیونکہ اس دفعہ جب ہوگی اور یہ باہر آ کر کہیں ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی یہ تو ہمارے خلاف تھے ان کو ہم پہ غصہ تھا یہ ہوا وہ ہوا اب وہ سارے بہانوں کا دروازہ بند کیسے کیونکہ اس دفعہ جب آپ کروگے فیصلہ تو کھلے عام کروگے لیکن کھلے عام فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ممکن ہے کہ پھر بھی آپ کے دل میں ان کے خلاف کچھ رہے جو کھلے عام تو سامنے نہ آئے لیکن خفیہ طور پر سامنے آ جائے پیچھے سے سامنے آ جائے پیچھے سے اس کا کوئی ظہور ہو جائے تو اللہ تعالی نے بالعدلی پر اکتفاہ نہیں کیا وہاں تک بات مکمل نہیں کی اس کے بعد کہا اور پھر اس بات کا اعتمام کرنا کہ کھلے عام ہو یا خفیہ ہو قسط ضرور کرنا قسط کا کیا مطلب ہے کھلے عام یا چھپا کر یعنی اب کے بعد سے دل میں بات نہیں رکھنی پیچھے پیچھے سے سی کو تو غصہ ہے اب سی اور بھی بعد میں خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں ایک کے خلاف اب یونکہ پہر پرانا والا غصہ ہے یہ قسط کے خلاف ہے اللہ تعالی قسط کرنے والوں سے نا انصافی سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا پیاری حکمت ہے اور اتنی بڑی عظیم جوڈشل حکمت بس دو الفاظ کے اختلاف سے عدل اور سبحان اللہ سبحان اللہ میں قرآن پڑھنے سے پہلے میں فلوسفی پڑھتا تھا میرا شاک تھا فلوسفی پڑھنے کا لیگل تھیوری پڑھتا تھا کمپیرٹیف ریلیجن پڑھتا تھا کمپیرٹیف لیڈرچر پڑھتا تھا جب میں نے قرآن تھوڑی سی عربی سیکھی اور پھر جو الفاظ کی دکت ہے میں اس کورس میں مجھے زیادہ جس بھی اس لیے بھی تھی پہلے تو میں نے انگلیش میں یہ کورس اس لیے کیا کہ انگلیش میں ایسا کوئی مٹریل تھا نہیں قرآن کے ترجمہ وغیلہ تو اویلیبل ہیں اس کی کچھ کومنٹریز اویلیبل ہیں لیکن اس طرح کا کام قرآن پر عربی زبان کے علاوہ اویلیبل نہیں ہے عام طور پر اویلیبل نہیں ہے اور پھر اب مجھے یہ موٹیویشن ہوئی کہ اردو میں بھی اس کام کو پیش کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں ما شاء اللہ تفاصیر تو بہت ہیں اور ان سے میں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے اردو تفاصیر سے لیکن اردو تفاصیر اور عرب تفاصیر میں ایک بنیادی فرق ہے اور جو فائدہ مجھے اردو تفاصیر میں ملتا ہے وہ عرب تفاصیر میں نہیں ملتا اور جو فائدہ میں ایک کامنٹ آپ کو دے دوں پھر آپ کو میں اگلی بریک دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے نا خاص کر اس خطے کا یعنی افغان سے لے کے فارسی کلچر سے لے کے ہند کا جو کلچر ہے نا یہ ایک فلسفی قومے ہیں اور یہ ایک ان کی تراث میں ان کی ہیرٹیج میں فلسفہ ہے تصوف ہے مستس سپیرچویلٹی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر میوزک ہے آرٹ ہے یہ ان کی ہیرٹیج ہے یہ ان کی پوری تاریخ ہے اور یہ ہماری تاریخ کا ہی ایک حصہ ہے اسلام سے پہلے بھی ٹھیک ہے اسلام جب کسی نئی نسل کے پاس پہنچانا تو اس نسل کی پہلے ہی کوئی جنیٹکس تھی ان کی پہلے ہی ایک طرح کی سوچ تھی اور اس سوچ اور اس نظریے کے حساب سے جب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ان کا لینز ان کی لینز کوئی اور تھے ان کو وہ چیزیں نظر آئیں جو عرب اپنے کلچر سے نہیں دیکھتے تھے عرب کی ایک خاص لینز ہے وہ اس لینز سے قرآن کو دیکھتے ہیں فارس کی ایک خاص لینز ہے اہلے فارس خاص لینز سے قرآن کو دیکھتے ہیں افریقی لینز اور ہے یا یہاں کی لینز ہمارے اس خطے کی لینز اور ہے تو میں نے پہلے جائزہ لیا کہ ہماری تفاصیر میں جو فلسفی حکمت ہے نا میں نے کبھی عربی تفاصیر میں نہیں پڑی اور جو اجمالی بات ہماری تفاصیر میں ہوتی ہے میں نے کہیں اور نہیں پڑی اور جیسے قرآن کی بنیاد پر فکر کی تعمیر کرنا ایک پوری باقاعدہ محکم فکر کی تعمیر کرنا وہ اور اب تفاصیر میں نہیں ہے اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی ہیلیک آپٹر سے کسی وادی کے اوپر گزر رہا ہونا جیسے ہرنو ہے یا خنزہ ویلی ہے وہ ہیلیک آپٹر سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو پورا منظر نظر آتا ہے دور سے اس کو ایک پورا ویو نظر آ رہا ہے اردو تفاصیر میں میں نے یہ پورا ویو مجھے زیادہ نظر آیا چاہے وہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بات ہو یا ام اللہ مدودی کی ہو یا پھر ہماری جو اور تفاصیر امین احسن اسلاحی صاحب کی ہو یا انوار البیان ہو اور ہو جن جو بھی تفاصیر میں نے اردو میں پڑھی ہیں ان میں مجھے یہ ایک مشترک چیز نظر آئی لیکن عرب کے ہاں اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی وہ کیمرہز ہوتے ہیں جن میں زوم لنز ہوتی ہے وہ کوئی ایک پھول پہ جا کے وہ ایسے زوم کرے کہ اس پھول کی باریک ترین شاقے آپ کو ایک ایک پیڑل کی نظر آئے پھر وہ اس کی فٹو کھینچتا ہے تو ایک فٹوگراف ہے رہا وہ پوری وادی کی فٹو کھینچ رہا ہے بہت خوبصورت سی اور ایک فٹوگراف ہے رہا وہ جو ایک ایک پھل ایک ایک پتے کی تصویر کھینچ رہا ہے یہ فرق ہے میرے نزدیک عرب تفاصیر میں اور ہماری تفاصیر میں تو یہ کہنا کہ یہ اس سے بہتر ہے یا وہ اس سے بہتر ہے یہ غلط ہے ان کا کلچر ایسا تھا وہ ایک ایک باریک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی لیکن اگر آپ ہمیشہ زوم ان کرتے رہو گے تو کیا ہوگا آپ کو اس بات کا خیال نہیں رہے گا کہ آپ کس وادی میں ہو اور اگر آپ باہر باہر سے وادی کی بات کرتے رہو گے تو کس بات کا لحاظ نہیں رہے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چھوٹے چھوٹے موتی کیا کیا خوبصورت چیزیں پائی جاتی ہیں you know there's a micro view macro view تو میں چاہتا ہوں اب کہ یہ دنیایں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور ہمیں ان دونوں کا ذائقہ حاصل کرنے کا موقع ملے خاص کر قرآن کے حساب سے تو اب اس سیمینار میں ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمیں ایک micro view لے رہے ہیں ایک لفظ پر فوکس کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے تخابل پر فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اس پر انہیں نے بہت احتمام کیا بہت زیادہ فوکس کیا اور اس سے بینے نزدیک تو اس میں بہت حکمت ہے بہت فائدہ ہے اور اس کو میں ہائیلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اکی مدین کے طرف ان کا بھائی شعیب ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا کمی خبار قرآن نے انبیاء کے بارے میں جب ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا تو بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے اور شورت و شعرہ میں خاص کر اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوحْ جَبْ نُوحْ ان کے بھائی نے ان سے کہا پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ حُوتْ ان کے بھائی حوتھ نے ان سے کہا اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صَالِحْ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا سوت و شعرہ میں بار بار بھائی 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 اور بھائی کا ذکر ہے لیکن شعیب کے بارے میں کہا جب شعیب نے ان سے کہا کیا چیز نکال دی بھائی کا ذکر نکال دیا عجیب بات یہ کہ شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا ایک ہے مدین اور ایک ہے اصحاب الائکہ اور مدین کی قوم سے وہ تھے لیکن اصحاب الائکہ سے وہ نہیں تھے تو ایک مقام پر اور مقام پر شروع میں آپ دیکھیں گے سورة العراف میں ہود میں انکبوت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے مدین کو ان کے بھائی شعیب سے اور مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا الہ مدینہ اخاہم شعیبہ لیکن جہاں ایک مقام پر اصحاب الائکہ کا ذکر آیا کیونکہ وہ اریجنلی اصحاب الائکہ سے نہیں ہیں تو وہاں باریک دکت دکت الاستعمال وہاں سے الاخوہم نکال کے اذ قال لہم شعیبن الاتتقو یہ چیزیں لگتی تو بہت آسان سی observations ہیں لیکن اگر آپ سوچیں ذرا کہ بار بار میں اس بات کی اس کو دہراتا ہوں کیونکہ اس کو ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے قرآن ہمارے لئے کتاب ہے لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کتاب نہیں تھا کلام تھا اور کلام کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے شروع میں مجھے کہنی چاہیئے تھے میں کہنی سکا ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان چیزوں کا آپ کو احساس ہو کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں ابھی بات کرنے میں اور کتاب لکھنے میں بات کرنے میں اور لکھنے میں بہت فرق ہے لکھنے میں انسان کو سوچ کے ایک جملہ پورا مرتب کرنا ہوتا ہے اور مرتب کرنے کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں اس کی جگہ میں کوئر لفظ لکھ دوں یا ہو سکتا ہے آپ نے ایک پورا پیراگراف لکھا پورا مضمون لکھا اور بعد میں دوبارہ اس کو پڑھا اور خیال آیا کہ ایک دو جملے ایک ہی بات کر رہے ہیں ان کو میں جمع کر کے مختصر تر انداز میں ان کو ایک ہی بنا دوں پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ بات تیسری بات کہی تھی اس کو دوسرا ہونا چاہیے دوسری بات کو تیسرا ہونا چاہیے تھوڑا ایڈٹنگ کر دوں اس کی ہوتا ہے کہ نہیں اس چیز کو انگلیس میں ہم کہتے ہیں ایڈیٹوریل پروسس پروف ریڈنگ یہ ہی ہوتی ہے نا آپ کچھ لکھ رہے ہو پھر آپ اس کو ایڈٹ کر رہے ہو فکس کر رہے ہو آج کل ایڈٹنگ کا زمانہ تو کم ہے کیونکہ ہم کچھ لکھتے ہیں پھر سینڈ کر دیتے ہیں لیکن شکر ہے اب انسینڈ بھی آ گیا ہے تو خیر بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھتے وقت آپ کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے پاس سوچنے کا ریویو کرنے کا اس کو دوبارہ دہرانے کا اس میں تبدیل لانے کا موقع ہوتا ہے لیکن بولنے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بولنے میں جو مو سے نکلا وہ فائنل ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا لکھے ہوئے کو آپ مٹا سکتے ہو ڈیلیٹ کر سکتے ہو کاغذ کو پھیک سکتے ہو لیکن جو مو سے ایک دفعہ نکلا آیا اور کسی نے سن لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں کچھ اور کچھ اور نہیں کر سکتے قرآن جب نازل ہوا اور دنیا میں پھیلا اور عرب میں جو پھیلا اور عیش میں جو پھیلا وہ کتاب کے ذریعے سے نہیں کلام کے ذریعے سے پھیلا تو نصول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو بات کہہ دیں اس میں اب تدلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ جیسے ہی کہتے ہیں لوگ یاد کر لیتے ہیں اور پھر یاد کر کے اوروں کو سناتے ہیں پھر وہ یاد کر لیتے ہیں تو اگر ایک صورت میں بھی ایک لفظ یہاں میرے سے اخوہم رہ گیا یہاں اخوہم ہونا چاہیے تھا تو لیٹ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اب ہم دیڑ ہزار سال بعد وہی اسی کلام کو جو کلام تھا اس کو ہم کتابی شکل میں دیکھ کے اب ہم ایک ایک باریک لفظ کی دکت کے بارے میں بحث کرنے کہ یہ لفظ یہاں پر ہے اور یہ لفظ یہاں پر ایسے ہے تو احرانگی ہوتی ہے کہ انسان کی صلاحیت میں جو بات کرنا ہوتا ہے نا اس میں اتنے لیول کا لحاظ رکھنا کہ یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے یہاں پر یہ لفظ ہونا چاہیے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اور جیسے جیسے ہم اس سیمینار سے گزریں گے خاص کر اس سیکشن میں اور اس سے اگلے سیکشن میں فور اور فائیو میں خاص کر یہ بات آپ پر بہت زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ انسانی صلاحیت سے بہت آگے کے چیز ہے یہ ممکن نہیں ہے اچھا اس میں بائی دو وے کیونکہ مغربی تحظیم ہے اس میں بھی اسلام بہت پڑھا جاتا ہے یونیورسٹیز میں ہارورڈ میں اسلام پڑھا جاتا ہے باستن میں پڑھا جا رہا ہے یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھا جا رہا ہے آکسفورڈ میں اسلام پہ پی ایش ڈی ہوتی ہے مستشریقین انہیں کہتے ہیں اورینٹلسٹ تو وہ ایمان کے نکتے نظر سے اسلام کو نہیں پڑھتے وہ خدا کو نہیں مانتے کیونکہ وہ پی ایش ڈی تھیسس کر رہے ہیں تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تاریخی فینامنا ہے اور اس کو ہم کسی طرح سے بیان کریں کہ یہ کیسے ہوا اسلام قرآن کیا ہے کہاں سے آیا تو مختلف قسم کے وہ تھیسس پیش کرتے ہیں ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے مکل بل کر اس کو جمع کر کے اور اس کو ایک کتابی شکل دی اس میں برا پی ایش ڈی تھیسس لگ دے گا اس کو ڈگری بھی مل جائے گی کوئی اور آکے کہے گا کہ یہ بعد میں جو ہے یہ ڈیولپ ہوا اور اس میں شروع میں یہ صورتیں نہیں تھیں بعد میں یہ صورتیں آ گئیں اور اس میں وہ بری پی ایش ڈی تھیسس لگ دے گا تو یہ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی چیز جو یاد کی گئی تھی وہ ویسی ہی رہے جیسے پہلے تھی اور یہ ان کے ذہن میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر فرض کریں میں اس گیم کو امریکہ میں ٹیلی فون کہتے ہیں اگر میں آپ کے کان میں چپکے سے کچھ کہہ دوں اور میں آپ سے کہوں آپ چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیں اور آپ ان کے کان میں کہہ دیں اور آپ ان کے کان میں کہہ دیں اور اس طرح ہم پورے کراؤڈ سے گزر کے آخری بندے سے میں پوچھوں بھئی کیا کہا تھا تو کیا ہونا ہے میں نے بچوں کے ساتھ کئی دفعہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے میں نے ایک پہلے بچے سے کہا تھا باب پھنچٹ جو باب پھنچٹ باب نے جو کو مکہ مارا اس نے دوسری کے کان میں تیسرے کے کان میں چوتھے کے کان میں جب پچاسویں بچے تک پہنچے میں نے پوچھا کیا کہا تھا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان بات کرتا ہے اور بات کے ذریعے سے چیز پھیلتی ہے تو اس میں کیونکہ ہمارا جو حافظہ ہے وہ انسانی حافظہ ہے اس میں کمزوری آ سکتی ہے شاید مجھے کوئی بات یاد نہیں رہی شاید مجھے کوئی لفظ یاد نہیں رہا ہو سکتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے اگر کوئی چیز لکھ لے وہ لکھی ہوئی چیز مجھے مل جائے تو اس میں جو پرانی اصل بات تھی اس کا ریکارڈ زیادہ قابل قبول ہے وہ زیادہ ریلائیبل ہے قابل اعتماد ہے کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے اور جو بات زبانی کہی گئی ہے وہ قابل اعتماد کم ہے اور ہمارا جو دین ہے قرآن خاص کر اس کی اصل اصل میں کتابت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مرتب ہوا ہے کتابی شکل میں اور اس کو جمع کیا گیا اور مصحف بنائی گئی لیکن مصحف تو ایک آت تھی یا پورے ایک گاؤں میں پورے ایک شہر میں ایک آت مصحف آپ کو ملے گی لیکن ہزاروں کی تعداد میں صحابہ قرآن کو یاد کر چکے اور ان کو یاد کر آرہے ہیں پھر وہ اور یاد کر آرہے ہیں ان صحابوں کے پاس مصحف نہیں ہیں قرآن کی ایک کوپی نہیں ہے ان کے پاس وہ دل سے یاد کر رہے ہیں اور وہ پھیل رہا اور پھیل رہا اور پھیل رہا جو چیز زبانی یاد کر کے پھیلی جاتی ہے اس میں تغییر کا اور اس میں حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے اونچ نیچ کا امکان زیادہ ہے یا کم ہے زیادہ ہے زیادہ ہے اور جتنا وہ پھیلے گا کتنا امکان ہے کہ اور تغییرات ہوں گی اور یعنی ان کے پاس اس صورت میں یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا یہ صورت پہلی تھی یا یہ صورت بعد میں تھی یہ یہاں پہ تھی وہاں پہ تھی اس کا امکان بڑھتا چلا جائے گا جتنے اور لوگ حفظ کریں گے اتنا ہی اس کا امکان بڑھتا چلا جائے گا اور یہی مغربی ذہن کا ایک خاکہ ہے کہ تاریخ جو ہے نا جو ریلائیبل تاریخ ہے جس تاریخ پہ ہم اعتباد کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی اس وقت کی چیز ہے وہ لکھی ہونی چاہیے کیونکہ انسان کے انسان کے محافظے کا کوئی اس کی حفظ کا کوئی اعتبار نہیں یہ ان کی ذہنیت ہے اب انہوں نے سائنس کا بھی اس میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ہو سکتا انہوں کو پرانا کوئی نسخہ مل جائے قرآن کا یا جیسے وہ یمن میں ان کو ایک ملا تو انہوں نے اس کی وہ کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں یعنی انیلائز کرتے ہیں کہ یہ کس سال کا ہے کتنا پرانا ہے یہ اس کی کیمی آئی اس کا انیلیسز کر کے وہ نکال لیتے ہیں یہ آٹھ سدھی پرانا ہے یہ پارہ سدھی پرانا ہے یہ ہزار سال پرانا ہے وہ اس کا تجزیہ وہ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے اب جب وہ قرآن کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو اس کے جو نسخے ہمیں ملتے ہیں وہ تو مجھے ایک نسخہ کہیں جمن میں کسی پتھر کے نیچے مل گیا کوئی وہاں پہ مل گیا لیکن اصل کیا ہوگا کوئی نہیں گئے سکتا میرے ذہن میں یہ جو سوال تھا میں نے بہت سارے مستشلین سے پوچھا کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے آپ کے نظریے کے مطابق تو ایک سال کے اندر ہی لاکھوں قرآن ہونے چاہیے تھے ایک نہیں لاکھوں کیونکہ اگر لاکھوں لوگوں نے یاد کیا ہے اور ہر ایک کے حفظ میں کوئی نہ کوئی ادھر ادھر خلل ہے تو اس کو کچھ اور یاد ہوگا اس کو کچھ اور یاد ہوگا اور اس وقت تو ایسے نہیں ہم سمجھتے ہیں خلافت کی حکومت اس کا بڑا کنٹرول تھا ایسے تھوڑی ہے کہ وہ فون اٹھائے اور کہا ہے اس نے کیا یاد کیا ہے یا کیمرہ آن کرو وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کون کس کو کیا سکھا رہا ہے یہ تو اب ایک قدرتی طور پر قرآن جلدی جلدی پھیل رہا ہے ایک کتاب کا لکھنا بھی اس زمانے میں کتنے درخت کاٹنے پڑیں گے درختوں سے کتنی دیر لگی گی اس کو کاغذ بنانے میں پھر کتنی دیر لگی گی سیاہی اور کتنے یا کتنے صلاحیت رکھتے ہیں لکھنے میں پرنٹنگ میں اتنی دیر لگتی ہے لکھنے میں کتنی دیر لگی گی اور اس سے کہیں تیزی سے قرآن زبانی پھیل رہا ہے ہے نا اور اب وہ زمانہ اور اب ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا اس وقت تک تو قرآن کی کڑوڑوں کاپیا ہونی چاہیے تھیں جن میں ہر ایک میں فرق ہو ان کے نظریہ کے مطابق اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں نے یہ بات میں نے ٹیکسس میں کی تھی میں ٹیکسس میں تھا تو کچھ عیسائی حضرات بھی آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں ایک ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ایک ایکسپیرمنٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ انٹرنیٹ ختم لائیوریز تمام کی تمام بند کسی کتاب کا کسی کو ایکسس نہیں ہے سب غائق اور اب میں یہاں اس شہر کے رہنے والوں سے کہوں آپ بائبل کو دوبارہ سے ریپروڈوس کریں اس شہر کے رہنے والوں چلیں تھوڑی آسان کر دیتا ہوں آپ کے لئے میں پورے امریکہ کی خطے کو جمع کر کے کہتا ہوں آپ پورے امریکہ کے سارے شہروں کو لے لیں سارے سٹیٹس کو لے لیں چلیں کینیڈا کو بھی جمع کر لیں میکسی کو کو بھی جمع کر لیں آپ پوری بائبل کو دوبارہ ریپروڈوس کریں اور پھر میں ایک اور چیلنج دیتا ہوں جو یونائیٹی سٹیس کانسٹیٹوشن ہے نا اس کو بھی دوبارہ لفظ با لفظ ریپروڈوس کریں اور میں کہتا ہوں مجھے سینکڈوں میلنی چاہیے مجھے ایک میل کا حاصلہ چاہیے آدھا میل کرنے چلیں ربع میل کرنے اس مسجد کا ربع میل اور ہمارا پروجیکٹ یہ ہے ہم نے قرآن کو دوبارہ ریپروڈوس کرنا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظر نے کیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے سبحان اللہ اسی لئے قرآن نے جب کہا کہ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے لفظ استعمال ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرِ الْكِتَاب نہیں کہا الذِّكْر کہا الذِّكْر کیا ہے یاد دھیانی یہ بھی ہے جو چیز یاد تھی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں المذکور بھی ذکر ہے المذکر بھی ذکر ہے مستر میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو قرآن کی اصل حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے کی گئی اور یہی بات اور عجیب ہو جاتی ہے کہ جو چیز بولی جاتی ہے اور جو چیز لکھی جاتی ہے اس میں ہمیشہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اگر کوئی یہ ریکارڈنگ میری لے کے اس کو کتابی شکل میں ڈالنے کی کوشش کرے تو اس میں بہت بھونڈی اردو ہوگی اس کو بہت فکس کرنا پڑے گا جگہ جگہ میں نے بات دہر آئی ہے کبھی عالی جملہ چھوڑ دیا کبھی یہ کہہ دیا کبھی وہ کہہ دیا وہ سب تو نکالنا پڑے گا نا آپ کو قرآن نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی اور پشلی مثال میں میں نے کہا اخوہم یہاں نکال دیا وہاں ڈال دیا کیسے ممکن ہے اور یہ دو آیات سورت الانعام کی دو الفاظ انگلش میں کہتے ہیں کم آن کم آن اردو میں کہیں گے ادھر آؤ آؤ ادھر آؤ ادھر کے لئے عربی میں دو الفاظ ہیں اور بھی ہیں لیکن دو الفاظ ہیں حلومہ حلومہ اور دوسرا ہے تعالو تعالا اگر آپ عمرے پر گئے ہوں تعالا بہت سنیں گے تعالا یا رفیق تعالا لہونا تو حلومہ ہے اور تعالا ہے ان میں فرق کیا ہے ایک آیت میں کہا حلومہ شہداء کم اپنے شہداء سے کہا آؤ ادھر آؤ ادھر اور ان سے کیا کہا اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام کیا بلاؤ ان کو ان سے کہا آؤ ادھر اور آؤ ادھر کے لئے کیا لفظ استعمال کیا حلومہ دوسری طرف کہا قل تعالا اتلو ما حرم ربکم علیکم اور تم کہا رسول سے کہا آپ کہیے تعالا آؤ ادھر میں پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے یہ سوت الانعام میں دو دو مرتبہ آؤ ادھر کا لفظ ایک لفظ ایک سو پچاس آیت میں حلومہ اگلی آیت میں تعالو کیا فرق ہے فرق تعالو جو ہے نا یہ اصل میں آیا ہے علو سے علو علو کہتے ہیں انچائی کو جیسے اللہ تعالیٰ کے نام باموں میں سے ہے ان اللہ کانا علیًا کبیرًا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سرط آیتِ الْقُرْسِي وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تعالو اصل میں کہتے ہیں فرض کریں اگر میں یہاں اگر میں یہاں نیچے کھڑا ہوں اور میں آپ کو بلاؤں تو آپ اور میں ایک ہی سطح پر ہے نا تو وہ ہوگا حلومہ اگر میں اونچا ہوں اور میں آپ کو یہاں اوپر بلا رہا ہوں علو کی طرف بلا رہا ہوں تو لفظ اصل لفظ صحیح لفظ زیادہ تا لفظ صحیح جو ہے وہ کیا ہوگا تعالو علو کی طرف آؤ اونچائی کی طرف آؤ جب وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کہا حلومہ جب میرا رب بلاتا ہے تو اونچائی کی طرف بلا رہا ہے نا میرے رب کا کلام میرے رب کی ہدایت وہ اونچائی پر ہے نا ان سب کی باتوں سے اونچی ہے نا ادھر اونچائی کی طرف تو آؤ تو میں بتاؤں میرے رب نے کیا حرام کیا ہے کیا حلال کیا ہے تعالو اتلام اتلو ما حرام ربكم علیکم سبحان اللہ ان کی گھر میں بیٹھا ہوا تھا کچھ بات ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں اپنا وہ ریسپریشن اٹھا کے کہتے ہیں نعمان میں اردو میں بتاؤں اب مجھے آکے کچھ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن میں وہاں بیٹھا سوفے میں پگلنا شروع ہو گیا انسان اس نے اسی سال اپنی زندگی یہ قرآن پڑھنے میں لگا دیا اب کہہ رہے ہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حatی مجھے موسیقی